موسیقی 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 میرے لیڈر کے خلاف جو نیٹ کے اوپر بکواس کرے گا ہم بھی پھر اسی طرح کی بکواس کریں گے بلکہ اس سے وادکے کریں گے کیونکہ ہمیں بھی تو لوگ ملے میں بکواس ہی کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر سے یہ جذباتیت کب ختم ہوگی اگر چنگیزی صاحب کے اندر کوئی برائی ہے تو مان لو کہ وہ برائی ہے چنگیزی کے اندر کوئی برائی نہیں یہی تو مسئلہ ہے میں کہتا ہوں چنگیزی کے اندر نہیں کوئی برائی پہری بات سنو ہو سکتا ہے چنگیزی صاحب بہت اچھے آدمی ہو لیکن میں کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوگی نا وہ جو مرضی ہو جی جب وہ جلسے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب کہتے ہیں کہ میرے سیاسی کارکن میری جان ہے اللہ جانتے آنکھوں میں گلیڈو آ جاتے ہیں یار اتنا بڑا آدمی ہمیں جان کہہ رہے اس ایک جملے کی خاطر تمہیں ہر حکومت سے جب ملنے والی ذلت اور خاری ہے وہ بھول جاتی ہے بھول گئے بھول گئے ساور یار اچھے یار مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیڈر چنگیزی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان میں کوئی ایک آدھ خوبی تو ہوگی کمز کم وہی تسلیم کرلو یار بھائی جی میں پاکستان کا سیاسی ورکر ہوں میں بلائنڈ ہوں جو چنگیزی کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں بات دیکھو کوئی منطق نہیں کوئی دلیل نہیں باوہ جی محبت منطق اور دلیل نہیں دیکھتی یعنی اپنے لیڈر کے ساتھ محبت نبانی ہے ملک کے ساتھ نہیں تو ہمارا لیڈر کو فلپائن کا لیڈر تو نہیں ہے وہ اسی ملک کا لیڈر ہے تو ان کے مخالفین بھی تو اسی ملک کے لیڈر ہے وہ بیشک اسی ملک کے ہیں مگر وہ چنگیزی کے مخالفین ہیں اس لیے ہمارے لیے زہر ہیں پوائزن ہے کیا دیا آپ کو چنگیزی صاحب نے یا ان کے جماعت نے جو آپ ان کے نام کی مالہ ہی جبتے جا رہے ہیں ہم میند کرنے والے لوگ ہیں ہم کو فقیر نہیں ہیں ہم نہیں کسی سے کچھ بھی لیتے وہ چنگیزی جو محبت دیتا ہے جو عزت دیتا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے ابھی رمضان کے مہینے میں دو دفا افتاری کرائی ہے چنگیزی پپر چیرے سارے اداکے کے لوگوں کو اور اپنے کارنکنوں کو مجھ سمیت خود اپنے ہاتھ سے سموسے ڈال ڈال کے دیتے رہے ہیں مجھنا چیز کو چنگیزی صاحب خود سموسہ ڈال کے کھلا رہے ہیں اوپر چھولے ڈال کے دیتے ہیں ہر نظامت شہدہ دیں اس سے زیادہ ہمیں اور کیا جائیے پھر رمضان کے مہینے میں رمضان پیکج کے نام سے راشن تقسیم کرنے کے لیے دو دفا کٹھا کیا ہے سارے علاقے کو نہیں تقسیم کر سکے اب عید کے بعد وہ رمضان پیکج تقسیم کریں عید کے بعد رمضان پیکج اس میں آپ ان کی کیا غلطی ہے چنگیزی صاحب تو آئے ہوئے تھے آپ کے پریس فوٹوگرافر ہی نہیں پہنچے وہ پہنچتے تو تقسیم ہوتا اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف ذاتی تشہیر کے لیے راشن تقسیم کرنا تھا اس میں تشہیر والی کونسی بات ہے کہ مجھے بتائیں سارا کونسی تشہیر والی بات ہے وہ تو مسکینوں کے لیے راشن بچرا تقسیم کرنا چاہتا ہے اب آپ پریس والے ہی پیکے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے محمد حالفین جب پیسہ چڑھا دیتے ہیں چنگیزی صاحب کے جلسے میں نہیں آنا وہ پیسے کے پچھے ہیں آپ لوگ یہ ٹی وی پہ بھی میں دیکھ چکا ہوں آپ لوگوں کو پیسہ کھلایا ہوتا ہے سیاست دانوں نے جو پارٹی کا لیڈر آپ لوگوں کو پیسہ دے دیتا ہے آپ اسی کی پارٹی کے ورکر کو ٹی وی پہ بولنے دیتے ہیں باقیوں کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں ٹیم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک اس کے لیے سارے سے آپ نے شروع ہو جاتے ہیں چارہ پیسہ نہیں گئے عجیب روایہ ہے تم جذباتی کارگونوں کا اگر ہم چنگیزی صاحب کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں کوئی تنقید کرتے ہیں تو فوراں فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر تعریف کرتے ہیں تو پھر میری ڈیا پرواری صد کے جاتے ہیں تو تعریف کیوں نہیں کرنی ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے گلدار چمیزی جیتا ہے جے پنگڑا ڈال کے خون بار جاتا ہے نظامت چمیزی صاحب کے نارے لگواتے ہیں کچھ سوچتا لیا کرو ناظرین یہ سب کچھ سا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ جو ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ